سابق صدر آسیف علی زرداری اور مولانا فضل رحمان کی درمیان ملاقات کی ادرونی کہانی سامنے آئے ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان نے بیپرز پارٹی کو ستائیس فروری کا لونگ مارٹ مزدری کرنے کا مشکرہ دے دیا اور کہاں کے الگ الگ لونگ مارٹ کرنے سے ازبی اختلاف پرسیم کا تاثر ملتا ہے اسی لئے بیپرز پارٹی ازبی اختلاف کے ساتھ لونگ مارٹ میں شریف ہو سابق صدر آسیف علی زرداری نے تجویز بھی کہ پہلے وزیراعظم عبران خان اور وزیراعلا پنجاب اثمان دیدار کے خلاف تیرین کے ادم اعتماد لانے چاہیے آسیف علی زرداری اور مولانا فضل رحمان کی درمیان اس بات میں اتفاق نہ ہو سکا کہ تیرین کے ادم اعتماد پہلے ملتا سے ملائی جائے گی یا پنجاب میں ذرائع کے مطابق تیرین کے ادم اعتماد سے مکالے آسیف علی زرداری آج صدر مسلم دیگ نون اور قائد حضر اختلاف تو شہبہ شریف سے بھی ملاکن شابت کریں گے جبکہ مسلم دیگ نون اتحادیوں کے بجائے عمدی ناراض ارکان کو ساتھ ملانے کی تجویز پر بھی غور کر رہی ہے آسیف علی زرداری نے کہا کہ نون دیگی رہنماؤں کے مطابق لیگ سے باعث ناراض ارکان نے نون دیگ کو حمایت کا یقین جائے ہے ارکان کے ارکان کی حمایت سے تحریک ردن اعتماد متنازہ ہو سکتی ہے مرانا فضل الرحمن اور آسیف علی زرداری کے رائے ہیں کہ اتحادیوں کو ساتھ ملانے چاہیے جبکہ فضل رحمن اور آسیف علی زرداری نے حکومتی تحادیوں سے بھی نافتی جاری رقنے پر اتفاق گیا ہے ذرائع کے مطابق فضل الرحمن اور آسیف علی زرداری نے تحریک ردن اعتماد transmit لاؤنگ مارچ پر مشاورت جاری رقنے پر اتفاق کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں شکریہ